اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو ان حقوق کے بارے میں بتایا تھا جو اسلام نے خواتین کو عطا کیے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بناتا اس لیے آئین پاکستان اور دیگر قوانین میں خواتین کو وہ تمام حقوق عطا کیے گئے ہیں جو اسلام خواتین کو دیتا ہے آج سے کچھ لیکچرز میں میں آپ کے سامنے وہ قوانین رکھوں گا لیکن پہلے مرحلے میں میں آپ کو آئین پاکستان کے ان آرٹیکلز اور ذابطہ فوجداری اور تازیرات پاکستان کے ان دفعات کے بارے میں بتاؤں گا جو خواتین کے حقوق کے متعلق ہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو آئین پاکستان کے ان آرٹیکلز کے بارے میں بتاتا ہوں پاکستان کے آئین کا آرٹیکل پچیس سنفی برابری پر زور دیتا ہے اور ریاست پاکستان کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کی تحفظ اور ان کی فلاہ بہبوت کیلئے مناسق قوانین اور پولسیاں بنائے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل چبیس ہر طرح کے امتیاز کو چاہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو نسل کی بنیاد پر ہو جنس کی بنیاد پر ہو یا پیدائش کی جگہ کی بنیاد پر ہو اس کو رب کرتا ہے جبکہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ستائیس میں حکومت پاکستان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ سرکاری نوکریوں میں خواتین کیلئے کوٹا مختص کرے اس آرٹیکل کے تیرسہ حکومت خبر پختنخواں نے تمام سرکاری نوکریوں میں خواتین کیلئے دس کیسٹ کوٹا مختص کیا ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل چونتیس کے مطابق ریاست پاکستان ایسے اقدامات اٹھانے کا پابند ہے جس سے خواتین کی زندگی کے ہر شعبے میں شرکت یقینی ہو جائے جبکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل ستائیس کے مطابق ریاست پاکستان ایسے اقدامات اٹھانے کا پابند ہے جس سے جو شادی خاندان اور زچہ بچہ کی تحفظ کیلئے ضروری ہو یہ تو آئین پاکستان کے آرٹیکلز ہو گئے ہیں اب میں آپ کو زابطہ فوجداری یعنی کوڈ آف کریمنل پروسیجر کے کچھ دفعات کے بارے میں بتاتا ہوں جو خواتین کے حقوق کے مطلق ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ زابطہ فوجداری یعنی کوڈ آف کریمنل پروسیجر کیا ہے زابطہ فوجداری بنیادی طور پر ایک پروسیجرل یعنی طریقہ کار کا قانون ہے اس قانون میں یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ پولیس ملزمان کو کس طرح گرفتار کریں گے کس طرح مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے ان کی کسٹڈی کس طرح حاصل کریں گے پولیس مختلف جرائم میں کس طرح تفتیش کریں گے اور کس فارمیٹ میں اور کس طرح کتنے دنوں میں وہ عدالت میں چالان جمع کریں گے ملزمان کس طرح عدالت سے زمانت حاصل کر سکتے ہیں عدالت کس طرح ملزمان کا ٹرائل کرے گا اور اگر ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ملزمان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس سزا پر عمل درامت کس طرح ہوگا یہ سب طریقے کار دیا گیا ہے پاکستان کے زابطہ فوجداری کے قانون میں زابطہ فوجداری کے دفعہ اٹھالیس کے تحت اگر کوئی ملزم پولیس سے باگ جاتا ہے وہ کسی گر میں گز جاتا ہے پولیس والے ان کا پیچھے کرتے ہیں تو وہ براہ راست یعنی سیدھا اس گر میں نہیں گز سکتے بلکہ اگر اس گر میں کچھ خواتین مقیم ہو تو ان خواتین کو مناسب موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے اور پردہ کریں زابطہ فوجداری کے دفعہ باون کے تحت ایک عورت کی تلاشی صرف ایک عورت لے سکتی ہے اور تلاشی لیتے وقت اس عورت کی حیاء اور اسمت کا مناسب خیال رکھا جائے گا زابطہ فوجداری کے دفعہ ایک سوٹن میں کے تحت اگر کوئی خاتون تازیرات پاکستان کے سیکشن چار سو ترین میں سے چار سو چین میں تک کے تحت کوئی شکایت درج کرنا چاہے پولیس ٹیشن میں یا عدالت میں تو وہ اپنی لیے کوئی ریپریزنٹیٹو یعنی کوئی نمائندہ منتخب کر سکتی ہے زابطہ فوجداری کے دفعہ 382 کہتا ہے اگر ایک حاملہ خاتون کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو پھر ان کو اس وقت تک پانسی نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا بچہ پیدا نہ ہو اور پھر بچے کی پیدا اس کے بعد دو سال کا عرصہ نہ گزرا ہو اس کے علاوہ زابطہ فوجداری کے چار سو ستن میں کہتا ہے وہ خواتین جو ناقابل زمانت جرائم میں گرفتار ہوتی ہے اور ان کا چھ مہنے تک ٹرائل شروع نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسے ناقابل زمانت جرائم میں بھی زمانت کی حق دار تہرتی ہے اس کے علاوہ زابطہ فوجداری کے دفعہ 552 کہتا ہے اگر کسی خاتون کو اغوا کیا جاتا ہے تو مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ پولیس کو یہ ہدایات جاری کرے کہ اس عورت کو فوراں رہا کروائے اور ان کے سامنے پیش کرے زابطہ فوجداری کے دفعہ 562 کہتا ہے اگر کسی خاتون کو سزا ہو جاتی ہے پھر بھی مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ ایسی قواتین کو پروبیشن پر رہا کرے یہ تو ہو گیا زابطہ فوجداری کے متعلق دفعہ اب میں آپ کے سامنے تاظرات پاکستان کے ان دفعات کو شیئر کرتا ہوں جس میں خواتین کو بہت زیادہ حقوق عطا کیے گئے ہیں اور خواتین کے خلاف مختلف ایکس مختلف عمل ان کو جرائم تہرائے گیا ہے اور ان کے لیے سزائے مقرر کی گئی ہے تاظرات پاکستان کے سیکشن 310 اے کے تحت اگر دو فریقین کے درمیان کوئی فوجداری یا دیوانی معاملہ ہو اور وہ اس معاملے کی سیٹرمنٹ کے لیے کسی خاتون کو سوارا یا ونی کر دے تو ایسی صورت میں دونوں فریقین کو جو اس جرم میں شریک ہے ان کو سات سال تک کیت کی سزا اور پانچ لاکھ روپے تک کی جرمان آیا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے تاظرات پاکستان کے دفعہ 337 اس کے تحت اگر کسی خاملہ خاتون کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کی سزا پر اس وقت تک عمل درامت نہیں ہو سکتا جب تک اس خاتون کا بچہ پیدا نہ ہو اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد دو سال کا عرصہ نہ گزرا ہو یہ دو سال کی ایمیونٹی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اسلام میں بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ پیلانے کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس لیے دو سال تک ان کو پانسی نہیں دی جا سکتی جبکہ تاظرات پاکستان کے دفعہ 337 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو ان کی مرضی کے بغیر اسکات حمل کے لیے مجبور کرے تو ایسے شخص کو دس سال تک کیت کی سزا دی جائے گی تاظرات پاکستان کے دفعہ 400 میں کے تین پارس ہے 400 میں A 400 میں B & 400 میں C 4008 میں A کے تحت اگر کوئی شخص کسی خاتون کو دوکہ دہی اور فریب سے وراست سے محروم کرے تو ایسے شخص کو دس سال تک کی کیت اور دس لاکھ روپے جرمانہ کی سزائی دی جا سکتی ہے تاہمیہ پر ایسی صورت میں یہ سزا کسی بھی سورت پائنچ سال سے کم نہیں ہوگی 4008 میں B کے تحت اگر کسی خاتون سے کوئی زبردستی شادی کرتا ہے یا کرواتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو پانچ سال کیت اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزائی دی جا سکتی ہے یہ دونوں سزائی بھی دی جا سکتی ہے جبکہ 4008 میں C کے تحت اگر کسی خاتون کی شادی قرآن پاکست کی جاتی ہے جیزا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رسم ہے تو ایسی صورت میں بھی ان کو پانچ سال تک کی کیت یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جائے گی تازیرات پاکستان کے دفعہ 350 کے تحت اگر کسی خاتون کو چھوٹ پہنچاتا ہے یا ان کی بیزتی کرواتا ہے تو پھر ان کو تین مہینے تک کی کیت اور پانچ ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا تازیرات پاکستان کے دفعہ 354 کے تحت اگر کسی خاتون پر حملہ کرتا ہے تاکہ ان کو بیزت کرے یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کی بیزتی کرے تو ایسی شخص کو دو سال تک کی کیت اور جرمانہ کی سزائی دی جا سکتی ہے تازیرات پاکستان کے دفعہ 354 کے بھی دو پار سے 354A اور 354B 354A کے تحت اگر کوئی شخص کسی خاتون کا دپٹہ کہتا ہے یا ان کے کپڑے اتارتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون کو بیزت کرے تو ایسی شخص کو موت یا مرکیت کی سزا دی جائے گی دفعہ 365B کے تحت اگر کوئی شخص کسی خاتون کو اغوا کرتا ہے تاکہ ان سے شادی کرے شادی کیلئے اغوا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو موت یا مرکیت کی سزا دی جائے گی تازیرات پاکستان کے دفعہ 364 کے تحت اگر کوئی شخص 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کو ورگلائے جنسی عمر کے لیے یعنی تو ہیر سیکشوال انٹرکورس ویڈھار تو ایسی صورت میں اس شخص کو دس سال تک کی کیت کی سزا دی جائے گی جبکہ تازیرات پاکستان کے دفعہ 361 کے تحت اگر کوئی شخص جنسی عمل یعنی سیکس کے لیے کسی خاتون کو اغوا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو موت یا امرکیت کی سزا دی جائے گی لیکن امرکیت کی سزا کی صورت میں سزا کسی بھی صورت 25 سال سے کم نہیں ہوگی جبکہ سیکشن 365 بہت زیادہ اہم ہے تازیرات پاکستان کا جو کہ ریپ کے متعلق ہے اگر کوئی شخص کسی خاتون کا ریپ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو موت کی سزا یا امرکیت کی سزا دی جائے گی یا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر کسی لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہو اور ان سے زبردستی سیکس نہ کیا جائے بلکہ ان کو ورگلائے پسلائے جائے یا ان کو درائے دم کہے جائے مطلب ان کو مختلف لالج دی جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ ریپ کی طریب میں آتا ہے اور اس کی بھی سزا عمر کے دیا موت ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ جو تاظیرات پاکستان ہیں اور ذاتہ فوجداری یہ جنرل لاز ہے یعنی یہ عام قوانین ہیں ان قوانین کے علاوہ بھی حکومت پاکستان اور حکومت خبر پختنخواہ نے خواتین کے تحفظ بحالی اور انہیں باہتیار بنانے کے لیے بہت سے سپیشل لاز یعنی خاص قوانین بنائے ہیں سوسٹیٹ یوں کیونکہ آنے والی لیکچر میں میں آپ کو ان سپیشل لاز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ